ہلو فرنس بیک ٹو مائی بیک چینل تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کی ہاتھ چرن جی کی موت کیسے ہوئی تو آج ہم فرنس باپ کو بتائیں گے کی ہاتھ چرن جی بہت ہی اچھے انسان تھے اور ان کی عمر تھی سولہ سال تو ان کی جو گرد فرنس تھی انہوں نے ان کو کول کر کے پہلے بھی بلاتی تھی کی ہاتھ چرن جی میرے ساتھ ملو ہاتھ چرن جی ملو تو ہاتھ چرن جی اپنی گرد فرنس سے ملنے کے لیے ان کے گرد چلے گئے تو ہاتھ چرن جی ان کے گرد میں نہیں پہنچے تھے تو ان کو مار دیا گیا تو کچھ ہمارے فرنس کہتے ہیں کہ ہاتھ چرن جی کی موت لائٹ کے کرنس سے ہوئی ہے تو تو فرنس ہاتھ چرن جی کی موت لائٹ کے کرنس سے نہیں ہوئی ہے لائٹ سے کرنس سے ہوتی تو ان کی جو لوڈ ڈالا تھا جہاں پینٹر ڈالی تھی وہ کیوں نہیں جلی تھی ہاتھ چرن جی کی موت ان کے چاچا کیے ہاتھوں ہوئی ہے بٹ ان کی گرد فرنس سے کہ کوئی اس میں گلتی نہیں تھی اس کو منجبور کیا گیا ان کے چاچا نے کی منپری تھی اس کو گرد میں بلاو تو جب اس نے کول کر کے اس کو بلایا تو اس کو اس کے چاچا نے اور بھائی نے مار دیا ہاتھ چرن جی بہت ہی اچھے انسان تھے